موسیقی مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کافر یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے بھائی وہ تو مانتا ہی نہیں لیکن مسلمانوں میں بھی ہو گئے ہیں مسائل علماء سے پوچھنے کے بجائے خود سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یا کوٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی کوٹ کا فیصلہ وہاں مانا جائے گا جہاں اسلام کا فیصلہ ہمارے سامنے بولو نہیں جہاں اسلام کا فیصلہ ہے اگر آپ کی ویراست ہے آپ نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ ساری ویراست ایدی سینٹر کو دے دی جائے یا فلاں ٹرس کو یا فلاں مدرسے میں دے دی جائے بل فرض کوٹ نے اس فیصلے کو نافذ کر دیا اول تو کرتی نہیں ہے یہاں کوٹ بھی اسلام کی پابند ہے لیکن بل فرض کر دیا اب ہوتا کیا ہے وارث وہ مفتیوں کے پاس جاتے ہیں مفتی فتوہ دیتا ہے کہ اببہ کی یہ وسیعت کل ادم ہے شریعت میں یہ جو وسیعت ہے نا ون تھرڈ سے زیادہ یہ کیا ہے بولو نا کل ادم اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں یہ چاہے کوٹ کے بیسیوں تھپے لگ جائیں اس کے اوپر کیونکہ یہ کوٹ کا یہ فیصلہ خدای خانون کے کیا ہے خلاف تو یہاں کتنے لبرل مسلمان ہیں جو کس کے فیصلے کو مانتے ہیں کوٹ کے فیصلے کو یہاں تو اس لیے نہیں مانتے کہ ساری وراست ابھی ان کو مل رہی ہے لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وراست آپ کو نہیں مل رہی ہوتی شریعت کے فیصلے کی وجہ سے وہ آپ کا حق نہیں ہوتا یہ مسائل تو ہمارے پاس بہت آتے ہیں نیچے کا مکان تھا بڑے بھائی نے اوپر کی پورا پورشن بنا دیا یہ مسئلہ مفتیوں سے بہت پوچھا جاتا ہے اببہ کا ہو گیا انتقال مکان کس کا تھا اببہ کا اوپر پورشن کس نے بنا دیا بڑے بھائی نے وہ سعودیہ میں یا امیریکہ میں جوب کر رہا تھا اس نے کہا چلو ایک پورشن میں بنا دوں اب جب مفتیوں کے پاس اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا یہ پورا پورشن کا میں مالک ہوں یہ پورے پورشن کا کون مالک ہے نیچے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پورشن اپنا یہاں سے ہٹاؤ اب یہاں کورٹ جو بھی فیصلہ کرے آپ نے فیصلہ کس سے کروانا ہے اسلام سے فیصلہ کروانا ہے علماء سے فیصلہ کروانا ہے اور بیسیوں مسائل ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اببہ کے گھر میں ریپیرنگ کا کام ایک بیٹے نے کیا ہے بیس لاکھ روپے لگا دی ہے گھر کی ریپیرنگ میں تیس لاکھ روپے لگا دی ہے مفتیوں کے پاس جب آئیں گے نہ مفتی کہیں گے ان کو سواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا تیس لاکھ روپے بڑے بیٹے نے اببہ کے گھر کی ریپیرنگ پہ لگا دی ہے گھر ٹوٹا پھوٹا تھا اس نے بڑا اچھا خوبصورت ٹائلیں شائلیں لگا گئے کیا کر دیا اب جب ببہ کے انتقال ہو گیا وہ کہہ رہا ہے یہ گھر ایک کروک ہے تیس لاکھ تو اس میں میرے لگے ہوئے ہیں تو وہ آتا ہے بڑا ہسی خوشی نا ہمارے پاس کہ مفتی صاحب اب فتوہ دیں گے ایک کروڑ میں سے تیس لاکھ اس کو دی جن ہے ستر لاکھ وراست نے خصیم کیے جائیں ایسے آج کل ایک کروڑ کے کر ہوتے نہیں ہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں ہم اس کو فتوہ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے تیس لاکھ روپے ریپیرنگ میں لگائے ہیں نا یہ اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں ملے کسی کی چیز کو مینٹین کرنا یہ تو یا تو اببہ سے آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہو کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں اگر کوئی قرض کا لون کا ایگریمنٹ نہیں ہے تو یہ اببہ کے ساتھ کیا ہے تعاون ہے بیٹا کرتا ہے اببہ کے ساتھ ایسے کام کوئی ایک نلکہ لگا دے گا کوئی واشروم کی ٹائن نہیں اب کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ان کے رنگ کیا ہو جاتے ہیں اڑنا آج تک جو کہتے تھے مفتی تارک مسود زندہ بات چار شادیوں والا بیان زندہ بات مجھے پسند ہے تو کوئی بندہ کون پسند ہے مفتی صاحب بہت پسند لیکن جب اس کو فتوہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو تیس لاکھ روپے اببہ کے مکان کی ریپیرنگ میں لگائے اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اور اگر آپ نے زیادہ پھڑا کیا تو وہ ثواب بھی نہیں ملے گا پھر آپ تو جب آپ کی خواہش کے خلاف فتوہ جاتا ہے پھر اس کو مفتی تارک مسود صاحب بلکل بھی اچھے بولو نہیں میرے پاس بہت کیسیز ایسے آ چکے ہیں ایک صاحب نے کوئی طلاق دی کنایا الفاظ میں کہیں میرا یوٹیوب پہ بیان سنا وہ ان کو لگا کہ ان کے حق میں جا رہا ہے حالکہ وہ بیان سمجھے نہیں تھے تو لڑکی نے رابطہ کیا لڑکی چاری تھی طلاق ہو جائے لڑکا چا رہا تھا کہ نہ ہو وہ لڑکی پہلی بزار تھی اس سے تو میں نے کہا بھائی وہ اس نے کہا میں اپنے شوہر کو لانا چاہتی ہوں آپ کے بڑے مرید ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ میں اس شخص کے حق میں فتوہ دے دوں میں نے جب کراوس کوئیشننگ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ڈیورس واقع ہو گئی ہے میں نے فتوہ دے دیا ریٹن میں پوری کارگزاری لکھی تاکہ یہ بار بار نہ گھماتا نہ رہے اپنی بیگم کو میں نے پوری کارگزاری اس پر لکھی اور آخر میں لکھا کہ یہ ڈیورس ہو گئی اس نے کہا میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانتا میں وہاں سے فتوہ لوں گا تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے آپ کس کو فالو کر رہے ہو دیکھو ابھی تو آپ ہس رہے ہو آپ کہہ رہے ہو چی 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 کتنا گندہ کیا جب آپ پر گزرے گی نا جب آپ پہ آئے گی نا بات پھر آپ بھی یہ کہو گے یار اس مسئلے میں ہم اپنے خاندان کے پیچھے چلیں گے اس مسئلے میں ہم وکیلوں سے رابطہ کریں گے یہ والے مسئلے میں ہم امریکہ کا یونائٹڈ نیشن کا لاؤ دیکھیں گے یہ والے مسئلے میں مفتی تارک مسعود سے بات کریں گے ہم جا کے ایک صاحب نے دوسری شادی کی ان کی بیوی کرنے نہیں دے رہی تھی لندن میں ہوتے ہیں وہ بار بار مفتی تارک مسعود کے بیان سنو دلائل کے دنیا کے امبار لگا دیں اور اب میرے لیے کیا ہو گیا یہ لازم ہو گیا ہے لندن میں ہیں وہ صاحب ابھی بھی ہیں بیان بھی سن رہے ہوں گے اللہ کہہ پہنچ جائے ان تک بیان سن کے اپنی بیگم کو موٹیویٹ کیا بیگم تو موٹیویٹ ہوتی نہیں ہے بھارال کر لی شادی شادی کرنے کے بعد دوسری کو لا کے پہلی کے گھر میں ہی ڈال دیا لا کے اب وہ بیچاری عورت پاگل ہو رہی ہے سوکن سوکن کو کہاں پرداشت کرتی ہے بھائی لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کی اس خاتون نے مسترابطہ کیا کہ آپ کا بیان سن کے انہوں نے سیکنڈ میریج کیے تو میں نے کہا میرا بیان سن کے اگر سیکنڈ میریج کیے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسری بیوی کو آپ پہلی کے ساتھ زبردستی ٹھونس بولو نا ہمارے نبی کی نو بیویاں تھی تو گھر بھی نو نو الگ الگ گھر تھے نو گھر تھے میں نے کہا آج کل دو بہنیں گھٹی نہیں دیتی ہیں زوگنوں کا مکان سے مسئلہ ہو گیا انہوں نے کہا آپ میرے ہزبینڈ کو سمجھائیں میں نے کہا ہزبینڈ کو فون دو ہزبینڈ بات کرنے کے لیے تیار بولو بات ہی نہیں کر رہا نہ بات سن رہا ہے یہ اگر میں بہت ایسے اتنے ہیں کہ واقعات میں سنانا شروع کروں فجر ہو جائے گی واقعات ختم نہیں ہوں گے جس کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو وہ والا اسلام اچھا لگتا ہے ہر آدمی کو چاہیے میرا والا اسلام چاہیے مجھے اس کا مطلب بھائی آپ تو اسلام کو ڈھال بنا رہے ہو تو بہت بڑے غزب کو دعوت دے رہے ہو اللہ کے غزب کو ایک مسجد کے امام صاحب نے ایسا کیا اکثر مسجد کے امام ایسے ہوتے نہیں ہیں آپ اماموں سے بدگمان نہ ہو لیکن ظاہر ہے اور امام تو غلط ہوتے ہی نہیں ہے لیکن بعض دفعہ غلط آدمی امام بن جاتا ہے سمجھ رہے ہیں امام غلط نہیں ہوتے بعض دفعہ غلط آدمی دھوکہ دے کے کیا بن جاتا ہے امام وہ امام صاحب نے کیا کیا لوگوں سے چندے لینا شروع کیا مسجد کے نام پہ کمیٹی والوں نے کہا آپ حساب تو دیں حضرت کتنا پیسہ آیا کہاں جا رہا ہے ہم بھی کمیٹی بنی بھی ہے اس میں اکاؤنٹنٹ موجود ہے وہ چندے کی رسیدے لے کے بیٹھا وایا ہے اس کو دیں نا آپ اپنے طول پہ کیوں چندہ کر رہے ہیں اچھا امام صاحب قرآن و حدیث سنا رہے ہیں جو ایک خجور کا ٹکڑا دے کے بچو تو پانچ رویے دے کے کیوں نہیں بچ سکتے لوگ جوش میں پیسے پہ پیسہ بہت ساری قرآنی آیات سنا کے چندہ اکھٹا ہو رہا ہے اب جب ان سے کمیٹی والے کہنے بھئے حساب دو تو اب وہ والی آیتیں جو علماء کی فضیلت پر آئیتیں ہیں امام کے احترام والی آیتیں ہیں کہ امام سے تمیز سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے بولو نا ضروری ہے کمیٹی والے نے تمیز سے کہا ایکسکیوز می سر آپ کائنڈلی امام صاحب پلیز آپ یہ حساب دے دیں کہ کتنا پیسہ آیا اور یہ کہاں کہاں جا رہا ہے کائنڈلی اس کا آپ کیا کر دیں حساب تمیز سے تو تمیز سے حساب دے نہیں رہے کہہ رہے اس کا مطلب آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے پھر وہ والی آیتیں جس میں بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے یہ میں آپ لوگ کو بھی ترتیب سکھا رہا ہوں چندہ مانگنے کا بہتنی ساری آیتیں نا ترتیب سے یاد کر کے فٹ کرنا اگلے کو کہاں اتنی آیتیں یاد ہوتی ہیں وہ درمیان میں ڈیلا ہو گئے بھاگ جاتا ہے کہ یار اتنی ساری قرآنی آیتیں اتنی حدیثیں بندہ سنا رہے ہم کہاں جائیں تو اب اگلی آیتیں لا تجسسو تجسس مت کرو ٹوہ میں مطلق ہو تم ٹوہ میں لگ رہے ہو کہاں سے آیا کہاں سے گیا اِنَّ بَعْضَ ذَنِّسْمُنْ بدگمانی سے بچو عام آدمی کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کا حکم اور میں مسجد کا کیا ہوں امام ہوں بدگمانی کر رہے ہو کہ میں چور ہوں جو ہے تو میں حساب دوں سمجھوے آرہی ہے بات اب جب زیادہ ہونے لگی تو اونچی آواز ہیں کمیٹی والے ابے بھائی حساب دو یار لاکھوں روپے کدھر گئے تو پھر لَا تَرْفَعُ فَوْقَكُمْ لَا تَرْفَعُسْ وَكْيَا يَا يَوَا لَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ آیت ہے تو نبی کے بارے میں لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر ذی مرتبہ کا احترام لازم ہے تو نبی کے وارثوں کے سامنے بھی آواز اونچی کرنا اچھا کام نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں عالم میں مسجد کا امام میرے سامنے آپ اونچی آواز سے بات کر رہے ہو اور قرآن منع کر رہے ہیں بڑوں کا احترام کرو قرآن یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ ایسے موقع پہ کوئی کمیٹی مصر رابطہ کرتی تو میں ان سے بتاتا کہ امام صاحب کو یہ والی آیت پیش کریں آپ اس میں آیتیں چل رہی ہیں تو آیتوں کے مقابلے میں کیا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سورہ بقرہ کی جو سب سے لمبی آیت ہے سب سے لمبی یا یوہلذین آمنو اذا تداینتم بدین الاجل مسمن فاکتبو اے ایمان والو جب آپس کا لیندین ہو چندہ تو اس سے اوپر کی چیز ہے وقف کا مال مسجد کا مال یہ تو بہت اوپر کی چیز ہے جب آپس میں اپنی ذات کے لیے بھی لیندین کرو تو اس کو لکھو تاکہ بدگمانی کا موقع نہ رہے بھول جاتا ہے انسان اور لکھنا ہی کافی نہیں اس پہ گواہ بھی مناؤ